السلام علیکم کیا لائچے آپ سب کے امید کر دیں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ آپ سب کو ایسے ہی ٹھیک تھاک ہستا بستا مسکراتا اور فشال رکھے آمین سب سے پہلے توجہ آپ سے وہی ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو فل ووچ کیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلنے سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں جی لاسٹک بولیر سلیز کی ریزائننگ آئیڈیا سلیسز لگا سکتے ہیں لیسز کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں بٹنز لگا لیجئے یا پھر اس طرح سے سموکی سٹائل میں بنا سکتے ہیں بہت پیاری لگتی ہے سردیوں کے لئے تو زیادہ تر یہی بنائی جاتی ہے اور اچھی لگتی ہے ایسے زیادہ تر اب آیا میں یوز ہوتی ہیں لیکن اس طرح بہت پیاری لگتی ہے اب یہ دیکھئیے کتنا پیارا لگ رہا ہے دیسنٹ لک آتی ہے اور یہ دیکھئیے بہت پیاری لگ رہا ہے سردیوں میں زیادہ اس طرح سے کف سلیوز یا پھر اسے الاسٹک سلیوز یا بٹنز سلیوز زیادہ بھی ارکی جاتی ہیں کیونکہ جب ہم جرسی وغیرہ پہنتے ہیں تو اس میں جو امبریلا سلیوز ہوتی ہیں وہ ایسے اوبری اوبری سی اور پھولی پھولی سی عجیب سی لگتی ہیں تو اس لیے یہ ولیس لیوز جو ہیں وہ بہت پیاری لگتی ہیں گرمیوں گرمی میں تو چلیں آپ امبریلا بنائی لیتے ہیں کھولی کھولی سی سلیوز اچھی لگتی ہیں تو اس طرح آپ جوائنڈ لیس کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں آپ سمپل سی فرنٹ سے آپ اس کو موڑ کے اور پھر اس میں بھی الاسٹک لگا سکتے ہیں یا پھر اس طرح مالے بھی بہت پیاری لگتے ہیں بٹنز لگا لیجئے پلز ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنا پیارا لگ رہا ہے اس میں لیسز لگا سکتے نہیں تو سمپل بنا لیجئے یہ بھی بہت پیارے لگ رہا ہے دوری لگا کے بہت خوبصورت لگتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ڈیزائن آپ کو ضرور پسند آئے گا اگر پسند آتا ہے تو چلی سے سکرن شورٹ لے کر اپنے لیے بھی ایسا ہی تیار کروا لیجئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ اپنا ٹھیر سر خیال رکھے گا تاکہ نیکس ٹائم بھی میں آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیوز لے کر آتی ہوں لیکن اس سے پہلے پلیز 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 آپ نے ویڈیو کو فل واش کرنا ہے اور چینل کو فل سپورٹ کرنا ہے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ نے دیکھنی ہے تو آپ ایک بار میرے چینل کا ویزٹ ضرور کیجئے گا وہاں پر آپ کو اس طرح کی مزید بھی پیاری پیاری سی ٹرسٹ ریزائرنگ آئیڈیاز مل جائیں گی تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ اپنا ٹھر سر خیال رکھیں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ